گوادر پورٹ ایتھارٹی اور چائنہ کمپنی سی ایچ ای سی کے درمیان سی وارٹر ڈی سیلینیشن پروجیکٹ کے تعمیراتی مہائدے پر دستخطی تقریب کا انقاط کیا گیا تقریب میں چیئرمین گوادر پورٹ نصیر خان کاشانی پاکستان نیوی کے کم ویسٹ ریئر ایڈ میرل جواد احمد اور چار سو چالیس بریگیٹ کے کمانڈر بریگیڈیر فہد اور چائنیز ہاربر انجنرنگ کمپنی کے نمائندوں کی موجود کی میں گوادر پورٹ ایتھارٹی کے ڈائریکٹر داؤت بلوچ اور سی ایچ ای سی کے نمائندوں نے تعمیراتی مہائدے پر دستخط کر دیئے مہائدے کے دستخطی تقریب سے چیئرمین گوادر پورٹ نصیر خان کاشانی چائنہ ہاربر انجنرنگ کمپنی سی ایچ ای سی کے ہاپنگ اور ڈائریکٹر داؤت بلوچ نے خطاب کیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مکررین نے کہا کہ گوادر پورٹ ایتھارٹی نے پچھلے دھائی سالوں میں درجنوں پروجیکٹ کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیے ہیں مسکورہ پروجیکٹ انتہائی اہمیت کا حامل ہے ڈی سیلی نیشن پلانٹ بارہ لاکھ گیلن روزانہ پانی بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے موجودہ تین لاکھ گیلن پانی کو ملاکت پندرہ لاکھ گیلن پانی صاف کیا جائے گا پورٹر پلانٹ گوادر پورٹ فری زون میں قائم کیا جا رہا ہے مہایدے کی تکمیل میں منسٹری میری ٹائم افیرز منسٹری پی اینڈی سیلی انتظامیہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جی پی اے کی ٹیم نے اہم رول ادا کیا چیئرمین جی پی اے کاشانی نے کہا کہ چائنہ وفا کی حکومت اور دیگر اداروں کے ساتھ دن رات کوششوں اور ٹیم ورک کی بدولت اتنی بڑی عوامی پروجیکٹ حاصل کرنے میں کامیابی ملی ہے دی سیلی نیشن پلانٹ چند مہینوں میں مکمل ہو جائے گا پلانٹ مکمل ہونے کے بعد گوادر کی پرانی ماہیگیر آبادی کو پانی کی سپلائی شروع کی جائے گی وارڈر پلانٹ کے پہلی ترجی گوادر کی آبادی ہے اس کے بعد انڈرسٹریل زون کو بھی پانی فراہم کیا جائے گا سوڑ وانکارا ڈیم کی نسبت گوادر پورٹ سے پرانی ماہیگیر آبادی کو پانی کی سپلائی آسان طریقے قاد ہے انہوں نے کہا کہ گوادر پورٹ ایتھارٹیز سوشل سیکٹر میں عوام کو سہولیات پہنچانے میں اہم رول ادا کر رہا ہے